مرحبہ حضور کے آنے سے حضور کے ساتھ ملنے والی ہر نسمت حضور کے ساتھ لگنے والا ہر فرم اللہ نے اونچا کر دیا ایسا اونچا دیا فتح مکہ کے موقع پر آزام کا وقت ہوا حضور نے تلاش کیا بلال کی در ہے جی یا رسول اللہ بلال کعوے کی چھت پر چڑھ کر آزام دو میں غلام ابن غلام رنگ کا کالا یا رسول اللہ آپ چاہتے تو بلال کو کسی کھڑکا چھت پہ کھڑا کر دیتے ہیں آپ چاہتے تو بلال کو کسی ٹیلے پہ کھڑا کر دیتے ہیں آپ چاہتے تو حضرت بلال کو کسی فتحر کی چٹان پہ کھڑا کر دیتے ہیں آپ نے حب سے کے کالے بلال کو کعوے کی چھت پہ چڑھا کر آزام کیوں دلوائی میرا نبی بتانا چاہتا تھا میں محمد بتانا چاہتا ہوں میں اپنے ساتھ جڑنے والوں کو اوچھا کرنے آیا ہوں نیچہ کرنے نہیں آیا حضور نے اوچھا کیا یا نہیں کیا نیچے کھڑے ہونے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہوتا ہے جو محبت سے دیکھتا ہے اچھا آج کعبہ تے بلال ہے اس کا دل ٹھڑ جاتا ہے اور ایک دوسرا ہوتا ہے جس کو وہ پسند نہیں ہوتا ہے دن اچھا تے کعبہ تنے رہ گئے بلال اٹھتی چڑھ گئے یہ میں کیوئے دھپیا اسی طرح ہوتا ہے یہاں بلال کعبہ کی چھت پر ہے اور وہاں مصطفیٰ ابو بکر کے کندوں پر ہے اب جو غلام مصطفیٰ ہے وہ تو دیکھ کے ٹھرتا ہے آقا سوار ہے ابو بکر سواری ہے اور پہاڑوں پر چڑھ رہے ہیں اور دونوں کی محبت کی خوبصورت داستانیں رقم ہوا چاہتی ہیں اور ان کی محبت بھری مثالیں قائم ہوا چاہتی ہیں محبت کرنے والا تو خوش ہوتا ہے اور نفرت کرنے والا آج سے نہیں اس کو اسی دن پرابلم ہو گئی تھی اسی لئے ابو بکر کے پاؤں میں دھنگ مارا تھا آج سے نہیں وہ لکھا ہوتا ہے نا ہم چلے دنیا جلے ابو بکر نبی کو اٹھا کر چلے کالا جلے ابو بکر جا رہے ہیں اتناس کرنے والا اتناس کرتا ہے یہ کونسی بڑی بات ہے ابو بکر کے کندوں پہ حضور بیٹھ گئے کیا حضور خچر پر نہیں بیٹھے کیا حضور گھوڑے پر نہیں بیٹھے کیا حضور پوٹ پر نہیں بیٹھے کیا حضور نے ابو بکر کے کندوں پہ سواری کر لی تو یہ کوئی بہت بڑی بات ہے میں نے کہا بات تیری اپنی جگہ پہ درست ہے اگر اسی پہ قائم رہے اسی بات سے نکال کر تجھے تیرا جواب دیتا ہوں مجھے بان لے مجھے ماننا ہے حضور گدے پر بھی سوار ہوئے مجھے ماننا ہے حضور خچر پر بھی سوار ہوئے مجھے ماننا ہے حضور گھوڑے پر بھی سوار ہوئے مجھے ماننا ہے حضور اونٹ پر بھی سوار ہوئے تو بھی یہ مانتا ہے لیکن مجھے صرف یہ بتا حضور جس گھوڑے پر سوار ہوئے وہ گھوڑا دنیا کے سارے گھوڑوں سے عالی ہے یا کوئی نہ مجھے صرف یہ بتا جس اونٹ پر آنکھا سوار ہوئے وہ اونٹ دنیا کے سارے اونکھوں سے عالی ہے یا کوئی نہ اور یہی تو میں نے کہا ہے جس نبو ونگر پر آنکھا سوار ہوئے وہ آنکھا حضور کے سارے غلاموں سے مارا تقویر صداقہ دو ستنی کو ایک جو ہے مسلطفیت احمد سے فر مسلطفیت احمد سے فر مارا تقویر یہ منظر بیان ہو رہا ہے سورج کے آنے سے پہلے کا ابھی تو سورج نکلے ہی کوئی نہیں یہ منظر سورج کے آنے سے پہلے کا اب سورج نکلتا ہے کبھی عبارت کی اوٹ سے کبھی پہاڑ کی اوٹ سے حضور کا سورج تلو ہوا فاران کی چوٹی کی اوٹ سے اور صبح صبح توہٹے چو جیڑ جیڑے بندے صبح صبح اٹھی بہن دے اوہ ہاتھ چاہو دوہ بندہ ہاتھ نہ چاہے مور سمدھے کڑے لے اٹھی بہن دے ہو سارے دمینا تو مرس تو بات بیماز تو بات دی گال لندی پھر بیماز دے لے دا اٹھی مہن ہی ہوتا ہے جاگ گئے یہ پیچھے ایک نیر چلتی ہے چھوٹی سی ہم اس پہ صبح صبح پیدل چلتے تھے واگ کرتے تھے تھنڈی ہوا آتی تھی جس کو بات نصیم کہتے ہیں جس کو کیا کہتے ہیں بات نصیم کہتے ہیں اور باز تفاصیر میں باز تفاصیر میں وہ جو سور پوورت میں بیان ہوا ہے نا کہ صبح کی قسم جب وہ سانس لے تو اسے بات نصیم کے تفسیر میں بھی لکھا گیا ہے ابھی حضور آئے نہیں کہ تھنڈی ہوایں جگھ پڑے ابھی حضور آئے نہیں بہاریاں نہ شروع ہوئے اب حضور آگئے فاران کی جوٹنی پر گوچے صبح صبح اٹھنے والا اس بات کو جانتا ہے جب بھی سورج نکلتا ہے تنہا ہوتا ہے اور اس کو دیکھنے والا وقتی طور پر یہ سمجھ گئے اس کی تو روشنی ٹم ہے اس کی تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا جا سکتا ہے حضور فاران کی جوٹی سے تلو ہوئے ابو لہب نے پتھر بارا اور یہ سوچا میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ لوں گا یہ میرے لئے کوئی مشکل چیلنج نہیں ہے سورج تھوڑا سب اوپر ہوتا ہے گرنوں میں اضافہ ہوتا ہے جب حضور کا سورج آیا اکیلا تھا ابو لہب نے پتھر پھینک دیا جب حضور کا سورج بلند ہوا پہلی کرنکوں ساتھ ملی جب حضور کا سورج بلند ہوا جب حضور کا سورج بلند ہوا